آئندہ آپ بھی اپنے آپ سے اہد کر لیں قسم کھا لیں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہ کوئی بھی اگر آپ کو آئندہ ورگلانے کی کوشش کرے کوئی بھی اگر آپ سے وفاداری تبدیل کرنے کے لیے پریشر ڈالے کوئی بھی آپ کو پارٹی تبدیل کرنے کے لیے پریشر ڈالے تو آپ نے آپ کے قدموں میں لگزش نہیں آنی چاہیے آپ استقام کے ساتھ کھڑے رہیں اگر آپ کھڑے رہیں گے تو میں اللہ تعالیٰ کی قسم کہا کے کہتا ہوں اس سے ڈر کے اللہ سے کہ کوئی انشاءاللہ قوت الحمدللہ آپ کو شکست نہیں دے سکتی اگر آپ مضبوط رہتے ہیں تو باطل کو جھکنا پڑے گا آپ کے سامنے اگر آپ حق اور سچ پر ڈٹے رہتے ہیں تو یہ باطل قوتوں کی مجان نہیں ہے کہ یہ آپ کا کچھ بگار سکیں ہم نے بڑی قربانیاں دی بدتمیزی کے علاوہ ان کے پاس گفتوک کرنے کا اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے ان کے ٹی وی ٹاک شوز کو دیکھ لیں ان کے بیانات پڑھ لیں یہ کیا نام لیں میں تو نام ہی نہیں لیتا فواد چودری جیسے لوگ جو بیٹے ہوئے ہیں یہ اپنا اور پھر لوگ کون ہیں یہ یہ تبدیلی تبدیلی ان لوگوں سے لانا چاہ رہے تھے یہ جو جو سات جگہوں سے دس جگہوں سے اپنی وفاداریاں بدل کر پی ٹی آئی میں آئے ہیں یہ لوگ تبدیلی لے کے آئیں گے یا یہ پاکستانی عوام بڑی سنپل سادھی عوام ہے یہ دھوکوں میں آ جاتی ہے دھوکے میں آ جاتی ہے یہ فراڈیوں کے فراڈ میں بھی آ جاتی ہے میرے خیال ہے کہ قوم کو بھی سوچنا چاہیے عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ جس تبدیلی کے لیے انہوں نے ووٹ دیا تھا تو آج کون سے باقی ایسے لوگ رہ گئے ہیں جو چند جن کی وجہ سے چند سیٹینوں نے کنٹونمنٹ بورڈ میں جیتی ہیں میرے بھائیوں یہ یہ سب چیزیں آپ کے سوچنے والی بھی ہیں قیادت کے سوچنے والی بھی ہیں اور عوام کے بھی سوچنے والی ہیں اور ان لوگوں کے بھی سوچنے والی جو اپنے حدوث سے تجاوز کر کے پاکستان کے اندر جو ہے وہ دخل اندازی کرتے ہیں سٹیٹ اب آف دہ سٹیٹ قائم کرتے ہیں لیکن میں اس لیے آپ کو کہتے ہیں ایم ایف کے پاس جانا پڑا تو اس سے پہلے میں خودکشی کر دوں گا لیکن وہ آج بھی زندہ ہے تو یہ اپنا اتنے جھوٹے جھوٹے دعوے جو ہے اتنی بڑی بڑی باتیں اتنے بڑے بڑے ٹال کلیمز اور اتنی وہ کہاں چلی گی سب یو ٹرن پہ یو ٹرن ہوتا چلا جا رہا ہے لوگوں کو رول دیا ہے سڑکوں پہ گلیوں میں اور گھی چینی کے لیے لوگوں کو رولا دیا پکڑ کے اور لائنوں میں لگا دیا ہے مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے اور پاکستان کے معاشی حالات کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور پھر آپ دیکھیں نا فرق تو دیکھیں نا میں تو وہی بات کام کرنا ہی تھا سیلیکٹروں کو اگر کوئی سیلیکٹڈ لانا ہی تھا تو کم از کم کوئی اچھا کام کا بندہ ہی لے آتے جو کم از کم اس طرح قطرہ نکلتا ہے جیسے یہ سامت ہوا ہے اس نے تو سارا اپنے آپ کو بھی برباد کیا ہے اور سیلیکٹروں کو بھی برباد کر دیا ہے یہ سیلیکٹروں آج سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے بڑی غلطی کی ہے بہت غلط چوئیس تھی ہماری ایک تو پہلے ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا اور اگر کرنا بھی چاہیے تھا تو بندہ تو کوئی اچھا سا لے کے آتے جو کم از کم کوئی یہ کلا بازی تو نہ کھاتا یوں ٹرن تو نہ لیتا اور جو کچھ کہا ہے سب کچھ دھوک کے تو نہ چاٹتا یہ تو ہر کام کر رہا ہے اور غلامیاں کر رہا ہے ترلے کر رہا ہے پاؤں پکڑ رہا ہے ابھی آپ نے سنا ہوگا کل پرسوں کی بات ہے کہ وہ امریکن جو بنا دیا گیا رات و رات وزیراعظم سے صبح وزیراعظم تھا اور رات کو میں ہائی جیکر بن چکا تھا اور مقدمہ چلا ستائیس سال قید اور سپریم ہائی کورٹ پر لے گئے اپیل گورنمنٹ مشرف صاحب کہ یہ ستائیس سال کافی نہیں ہے جی نواز شریف کو تو سزائے موت ہونی چاہیے یہ پھانسی کی سزا ہونی چاہیے یہ لے گئے کیس وہاں پہ اور آپ یہ تاریخ ہے پاکستان کی تاریخ ہے تو اسے میں اور آپ جھٹلا نہیں سکتے اور اس کے بعد پھر ہائی جیکر بنا دیا گیا وزارت عظمہ سے اور پھر کیا گزری سب جانتے ہیں آپ کس طرح سے وزیراعظم کو گرفتار کیا گیا اس سے مجھ سے پہلے بھی بھائی مجھ سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے وزیراعظم کے ساتھ وزیراعظم کے ساتھ مجھ سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے اور پھر بھٹو کے ساتھ کیا ہوا محترمہ بے نظر بھٹو کے ساتھ کیا ہوا اور بھٹو سے پہلے کیا ہوا تو کوئی اپنا فانسی چڑ گیا کوئی جیل چلا گیا کوئی ملک بدر کر دیا گیا کسی کو مار دیا گیا یہ تاریخ ہے ہماری یہ کیا تاریخ ہے کیا نام دیں گے اس تاریخ کو آپ آپ بتائیں ترہ سوچیں کہ یہ ہماری ستر سال کی تاریخ ہے اور یہ ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی تاریخ ہے ہمارے آنے والے بچے نسلیں اس کو پڑھ رہے ہیں اور یہ ہمارے ملک کے ساتھ ہماری قوم کے ساتھ ہمارے عوان کے ساتھ ہمارے قائدین کے ساتھ یہ سلوک ہوتا رہا ہے اور سلوک کون کرتے رہے ہیں جو اپنے آئینی حدود سے تجاوز کرتے رہے ہیں جن کا کوئی کام نہیں ہے سیاست کرنا جن کا کوئی کام نہیں ہے حکومتیں چلانا جن کا کوئی کام نہیں ہے پارٹیاں بنوانی ہیں پارٹیاں تڑھوانی جن کا کوئی کام نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو ادھر سے پکڑا تو اس پارٹی میں ڈال دیا ادھر سے پکڑا تو اس میں چلے گئے مجھ سے پہلے گولیوں کا نشانہ بنے ان میرا تو چلو قصور ہے کہ میں نہیں مانتا state above the state کو میں نہیں مانتا کہ کسی کو اپنے دائرے سے باہر نکلنا چاہیے ان کا کیا قصور تھا لیاقتنی خان کا کیا قصور تھا آج سے ستر تھال پہلے کوئی جواب تو دے ہمارے دوسرے وزرہ آزم کا کیا قصور تھا کیوں پل ملک میں جو نا ان کو نہیں چلنے دیا گیا کیوں کسی وزرہ آزم نے اپنی مدد پوری نہیں کی یہ سوال بدور پاکستانی آپ کو پوچھنا چاہیے آپ کا حق بنتا ہے یہ سوال آپ پوچھیں اور جواب حاصل کریں نہیں جواب ملتا تو جواب لیں نہیں لے تو آپ اتجاج کریں آپ ان سب معاملات کے اوپر جو کہتے ہیں روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں